اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کر کیوں خیرے سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں آپ پوش رہیں آج میرا یہ صبح کا بھی لاغ ہے تو آج میں نے بچوں کو چھوٹی کروائی ہے کہ تقریباً بچوں کی جو طبیعت ہے بہت زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے نزلہ زکام خانسی بخار بس بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ پوری باڈی میں پین میرے اپنا میرے سال یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میرے پورے جسم میں جو نا وہ درد ہو رہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وائرس کوئی آیا ہوا اس طرح کا ہر بندہ بیمار پڑھ رہا ہے تو بس میں یہاں پہ ناشتہ بنا رہی ہوں اور میرے جو ہے وہ کام کر رہی ہے آگئی ہے تو یہاں پہ میں کسی کی فرمایش ہے کہ ماما ہمیں پھینٹا ہوا جو ہے نا وہ انڈا بنا دیں لیکن اس میں جو ہے نا آملیٹ تو نہیں پیاز اور ہری مرچیں دھنیا وغیرہ وہ ڈال کے نہیں بنا نا سیمپل تو بس اس طرح نمک مرچیں ڈال کے تو وہ میں نے بنا دیا اور میرے حزبن کہہ رہے تھے کہ میں آج بکرخانی کھاؤں گا تو ان کے لئے میں نے بکرخانی جو ہے وہ بول میں ڈال دی ہے اور ساتھ میں بریڈ میں نے گرم کیا اور ہلکا سا گھی لگایا اس کو اور بس اس کے بعد جو تھا نا میرا جو ایک بڑا کام تھا کہ آج میں نے دیسی گھی بنانا ہے ملائی گھٹی ہو گیا تقریباً بیس ایک دن کی ملائی تھی تو اس کو نہ میں نے آج گھی بنانا یہ ایک میرا بہت بڑا کام ہوتا ہے تقریباً میرے اس میں دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ وہ آسا آسا میریٹ ہوتی رہ دیا اور پھر اس میں سے گھی نکلنا شروع ہوتا ہے اور جخنی جو ہے نا وہ آج میں نے بنا کر رکھ لیا ہے کہ رات کو پروگرام ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ماما دن کو تو ہم لوگوں نے پیزا مگوانے رات کے لیے اپنا جخنی پلاو بنا لینا تو آج کا جو مسئلہ تھا پکانے کا کہ روز ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا پکایا جائے کیا پکایا جائے تو بس پھر آج کا جو مسئلہ تھا نا وہ حل ہو گیا ہے دوپہر کو تو آج کچھ نہیں پکانا پڑے گا اس لیے کہ میں نے یہ دو لارچ پیزا مگوانے تھے بچے بس یہ ہی کھا لیں گے اور شام کے لیے رات کے لیے میں نے جخنی بنا لی تھی وہ جخنی پلاو بنا لیں گی تو یہ میں نے چیزیس سے پیزا مگوانے دیکھیں کتنا اچھا لگا ہے ماشاءاللہ سے اور مجھے پتہ دیکھ کے سب کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا اور سب کا دل چاہ رہا ہوگا کہ ہم بھی مگوانے کے کھائیں تو چلیں جس نے کھانا وہ آجائے میرے گھر آجائے میں سب کو کھلا دیتی ہوں اور چیزیس کا پیزا مجھ بہت پسند ہے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تہزیب کا بھی اچھا ہے لیکن تہزیب کا بھی کبھی مگوانے لیتے ہیں اگر بچے کہیں تو مگوانے لیتے ہیں لیکن چیزیس کا تو مجھے بہت پسند ہے بہت بیسٹ ہے ان کا جو ٹیسٹ ہے ان کی ٹوپنگ اور جو ہے نا اس کا وہ جو ڈو بنی ہوتی ہے وہ بھی بہت سوفٹ اور بہت اچھی ہوتی ہے بہت منزک ہوتا ہے یہ بس پھر میرا شام کا ویلوگ ہے اور جہاں پھر میں نے سموسے بنوائے تھے تو وہ میں اب شام کے ٹائم نہ فرائی کر لیتی ہوں چائے کے ساتھ کبھی سموسے کھا لیتے ہیں رس بھی منگوا کے رکھ لیتی ہوں کہ بچے جو ہیں نا وہ ذرا خالی چائے نہیں پیتے اول تو میں ان کو زیادہ چائے نہیں دیتی ہوں میں کہتے ہیں زیادہ چائے نہ پیو لیکن پھر بھی کبھی کبار ان کا دل کرتا ہے تو بس پھر سموسے منگوا کے رکھ لیتی ہوں یا کوئی گیسٹ وغیرہ آج چاہے تو ساتھ میں بسکٹ وغیرہ اور جس موسے گھر سے ہو جاتے ہیں کوئی رول شول تو اسنا چیز ہیں جو گھر میں پڑی ہوئی ہوں تو اچھا ہوتا ہے کسی ٹائم بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہوتا ہے کوئی کچھ جا کے لا دے تو یہاں پھر چکنی پلاو بس میں نے بنا لیا ہے اور تقریبا یہ ساڑھے سات بجے کا ٹائم ہے میں جلدی کھانا بنا لیتی ہوں اس لئے کہ بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی کام کر کے فارغ ہو جو کہ میں نے ڈراما بھی دیکھنا ہوتا ہے اس لئے پھر جو ہے جلدی میں کھانے کا وہ کر لیتی ہوں بس سب کو میں نے صرف کر دیا تھا اور اب یہ میری باری تھی میں نے آپ کو بتایا نا میں سب کو کھانا دینے کے بعد پھر خدا کیلی بیٹھ کے کھاتی ہوں اینڈ میں میری باری آتی ہے پھر مجھے بار بار اٹھ کے آنا پڑتا ہے باہر جتی چند میں جانا پڑتا ہے تو مجھے بڑی چرسی چڑھتی ہے تو اس لئے میں جس کو جو چیزی ضرورت ہوتی ہے وہ دے کے پھر اینڈ میں میں خود کھاتی ہوں اور یہاں پہ تھوڑی سی میری گروسری آئی ہوئی تھی اب اس کو میں نے سنبھالنا ہے تو میں نے کہا پہلے ان چیزوں کو سنبھال لیتی ہوں تو پھر اس کے بعد جو کوئی اور کام ہوا تو وہ کرلوں گی جو میں نے ہلی مسالے کے ڈبیں منگوائی ہوئے تھے نیشنل کے اور تھوڑی دالیں ختم تھی اچار ختم تھا اچار تو ویسے میں نیشنل کے منگوائی ہوئی یہ بھی نیشنل کا ہی ہے لیکن یہ وہ کھلا ہوا تھا کھلا یعنی کی جسنا وہ بارٹیوں میں آتا ہے نا وہ ہے اور دالیں میں نے منگوائی تھی ہلی میں نے بنانا تھا تو ایک دو دالیں کم تھی وہ بھی میں نے منگوائی ہے ساتھ بس یہاں پہ میرا ویلوگ جو اینڈ ہو رہا ہے میری طرف سے اللہ حافظ